سبھی ساتھیوں کو میرا نمشکار جہند دوستو میں انوج آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں شیوالک پرگتی سینٹر کوچنگ کلاسز میں دوستو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج انڈین آرمی کا ایک اور پیپر ماب کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا سولجر جنرل ڈیوٹی آر او ہیڈکوارٹر پونہ میں یہ اگزام کنڈک کروایا گیا تھا یدی آپ پہلی بار انڈین آرمی کا اگزام دے رہے ہیں ریٹن اگزام تو دوستو آپ کو میں بتا دوں میکشمم مارکس آپ کے ہنڈر مارکس کا آپ کا اگزام ہوتا ہے جس میں کی پچاس کوششن آپ کو پوچھے جائیں گے ففٹین کوششن آپ کو جنرل نالج کے ہوں گے ففٹین کوششن آپ کو سائنس کے پوچھے جائیں گے ففٹین کوششن آپ کو میٹھ کے پوچھے جائیں گے اور پانچ کوششن آپ کو ریزنگ کے پوچھے جاتے ہیں پاس مارکس آپ کو 35 مارکس لینا ضروری ہے ایک گھنٹے کا آپ کا اگزام ہوتا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا ہر سوال کے یدی آپ کا سوال صحیح ہوتا ہے تو دو مارکس آپ کو ملتے ہیں یدی سوال غلط ہوتا ہے تو آپ کا ون فورت آپ کا مارکس کٹا جاتا ہے یعنی کہ آدھا نمبر آپ کا مائنس کر دیا جائے تو چلیے دوستو ان سوالوں کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے کی میں آگے بڑھوں میں آپ کو بتا دوں کی یہ جو کوشن پیپر ہے اس کو میں دو پارٹ میں ڈیوائٹ کروں گا پہلے پارٹ میں سوال نگیان کے سوالوں کو ڈسکس کروں گا سیکنڈ پارٹ جب اس کا لے کے آؤں گا تو اس میں میں بڑھ جان کے سوالوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا چلیے آج کے سوالوں کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو آج کا پہلا سوال ہے انڈیا گیٹ کس شہر میں استحت ہے آپشن ہے ممبئی آپشن بی آگرہ آپشن سی جائپور آپشن دی دللی اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ آپشن ڈی ہے انڈیا گیٹ جو ہے وہ دللی میں ہے یدی آپ سے سوال پوچھا ہوتا دوستو کہ گیٹوے آف انڈیا کہاں پہ ہے گیٹوے آف انڈیا تو گیٹوے آف انڈیا دوستو یہ ممبئی میں ہے گیٹوے آف انڈیا ممبئی میں ہے اور انڈیا گیٹ دوستو دللی میں ہے بھارت کے پرمک پریٹنس تھل آپ کو معلوم ہونے چاہیے یدی آپ انڈیا نارمی کا ایکزام دے رہے ہیں آنکہ آپ انڈیا نارمی تو چھوڑیے اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکزام دے رہے ہیں تو آپ کو بھارت کے پرمک پریٹنس تھل آپ کو معلوم ہونے چاہیے جیسے آپ کو مان لیجیے سوال پوچھا گیا کہ تاج محل کہاں پہ ہے تاج محل جو ہے یہ آگرہ میں ہے یوپی میں ہوا محل آپ کو پوچھا جائے تو ہوا محل دوستو جائپور میں ہے راجستان میں اسی طرح سے آپ کو کچھ اور سوال پوچھا جا سکتا ہے جیسے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمائیوں کا مقبرہ کہاں ہے ہمائیوں کا مقبرہ تو ہمائیوں کا مقبرہ دوستو دللی میں ہے کچھ اور پریٹنس تھل ہے جیسے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اجنتا کی گفائیں کہاں پہ ہے یا پھر ایلورا کی گفائیں کہاں پہ ہے اجنتا اور ایلورا کی گفائیں دوستو مہاراشتر میں ہیں مہاراشتر کے اورنگ آباد میں اجنتہ اور ایلورا کی گفائیں ہیں مہاراشتر کے اورنگ آباد میں ہے اجنتہ اور ایلورا کی گفائیں آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے ایلیفنٹا کی گفائیں کہاں پہ ہے تو ایلیفنٹا کی گفائیں بھی مہاراشتر میں ہی ہیں آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے بھائی آپ کو کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت کا کنارک مندر کہاں پہ ہے تو بھارت کا جو کنارک مندر ہے یا بھارت کا سورے مندر بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو بھارت کا کونارک مندر جو ہے یہ اوڑی سام ہے سوال آپ سے پوچھا جائے سوان مندر کہاں پہ ہے گولڈن ٹیمپل سوان مندر تو سوان مندر دوستو امریچر شہر میں ہے پنجاب کے امریچر شہر میں سوان مندر ہے سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے آپ کو سوال پوچھا جائے جیسے اگزام آرمی میں پوچھا گیا کہاں پہ ہے تو یہ تمیل نادو میں ہے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے شانتی نکیتن کہاں پہ ہے شانتی نکیتن دوستو پشش منگال میں ہے اور شانتی نکیتن کی ستھاپنا رویندر ناث ٹیگور نے کی ہے رویندر ناث ٹیگور جنہیں بھارت میں پہلا نوبل پرائز جو ملا تھا انیس سو تیرہ میں گتانجلی کے لیے انہوں نے شانتی نکیتن کی ستھاپنا کی سوال آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کتب منار کہاں پہ ہے کتب منار ہے دلی میں آپ کو سوال پوچھا جائے کہ چار منار کہاں پہ ہے چار منار دوستو یہ ہیدر آباد میں ہیں اس طرح سے بھارت کے پرٹن ستھل آپ کو معلوم ہونے چاہیے یعنی آپ کوئی بھی اگزام دے رہے ہیں انڈین آرمی کا اگزام دے رہے ہیں سوال نمبر دو ہے کس شہر میں بھارتی سینے اکادمی ہے this is very very important question انڈین آرمی میں بہت بار یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ انڈین ملیٹری اکیڈمی یعنی کہ آئی ایم میں کہاں پستیت ہے option A ہے دہرادون option B پونے option C ڈلی option D نادپور تو انڈین ملیٹری اکیڈمی دوستو یہ دہرادون میں ہے دہرادون یعنی کہ اتراخند کے دہرادون میں انڈین ملیٹری اکیڈمی ہے آپ سے سوال جدی پوچھا ہوتا کہ National Defense Academy کہاں ہے National Defense Academy یعنی کہ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے راشتری سرکشہ اکادمی کہاں پستیت ہے تو راشتری سرکشہ اکادمی دوستو یہ کھڑگ واصلہ میں کھڑگ واصلہ کھڑگ واصلہ کھڑگ واصلہ تو National Defense Academy دوستو پونہ کے یعنی کہ مہاراشتہ کے کھڑگ واصلہ میں ہے This is again very important question Question number 3 ہے دوستو سردار سروور پر یوجنا سردار سروور یوجنا کس ندی پر ہے Option A گنگا Option B گداوری Option C کوسی Option D نربدا تو سردار سروور باند جو ہے یہ گجرات میں ہے سردار سروور باند یوجنا یہ گجرات کے گجرات میں ہے اور یہ نربدا ندی پر ہے اسی طرح سے آپ کو کچھ اور سوال اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے جیسے آپ کو سوال پوچھ لیا کہ تیہری باند کہاں پہ ہے تیہری باند تو یہ جو تیہری باند ہے یہ بھارت کا سب سے اونچا باند ہے اور یہ بھاگی رتی ندی پر بنا ہوا ہے تو تیہری باند دوستو اتراخند میں ہے یو کے مطلب اتراخند بھاگی رتی ندی پر بنا ہے آپ کو سوال پوچھ لیا آپ کو سوال پوچھ لیا کہ ہیرہ کنڈ باند کہاں پہ ہے ہیرہ کنڈ ہرا کنڈ باند جو ہے یہ بھارت کا سب سے لمبا باند ہے اور ٹی ہری باند بھارت کا سب سے اونچا باند ہے ہرا کنڈ باند دوستو یہ اڑیسا میں ہے اور یہ مہا ندی پر بنایا ہے اڑیسا میں مہا ندی پر بنایا ہے ہرا کنڈ باند اسی طرح سے کچھ اور بھی سوال آپ تیار کر لیجئے گا کوشن مور چار ہے دوستو کہ نیمن میں سے کونسی پروت چوٹی سنسار کی دوسری سروچ چوٹی ہے پروت چوٹی ہے اوپشن ہے گنگا پروت اوپشن بی نندہ دیوی اوپشن سی کنچن جنگا اوپشن ڈی کے ٹو اور اس سوال کا جو صحیح جواب وہ اوپشن ڈی ہے دوستو کے ٹو جو ہے یہ دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے اور یہ پی یوکے میں ہے پاک اککوپائیڈ کشمیر یعنی پاک ادکرد کشمیر جو ہے وہاں پر ہے دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی کے ٹو آپ لوگوں کو اس بات کا گیات ہوگا کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کی نیپال میں ہے اگر آپ سے سوال پوچھا کے جائے کہ دنیا کی تیسری سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تو دوستو کنچن جنگا چوٹی جو ہے یہ دنیا کی تیسری سب سے اونچی چوٹی ہے اور یہ بھارت کے راج سکم ہے یہ بھی سوال اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ کنچن جنگا چوٹی کہاں پہ ہے سکم ہے اور یہ دنیا کی تیسری سب سے اونچی چوٹی ہے سوال یہ دی پوچھا جائے دوستو کہ ہمالے پروت کی بھارت میں سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے ہمالے پروت کی بھارت میں سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تب آپ کا آنسر جو ہے وہ option C ہو جائے گا کنچن جنگا جو ہے یہ ہمالے پروت کی بھارت میں سب سے اونچی چوٹی ہے نندہ دیوی دوستو یہ اترا گھن میں ہے اور یہ ننگا پروت ہوگا گنگا پروت نہیں ہے اور ننڈہ دیوی دوستو یہ اترہ گھن میں ہے یہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے تو مورے سمراجی کی ستھاپنا دوستو چندرگپت مورے نے کی ہے مورے سمراجی کا سنستھاپک چندرگپت مورے ہے اور چندرگپت مورے کا نام ہے چندرگپت مورے کے جو گروہ ہیں ان کا نام ہے چانکیا چانکیا وشنو گپت اور چانکیا وشنو گپت اور کٹیلیا یہ ایک ہی ویکتی کے نام ہے یہ چندرگپت مورے کا گروہ ہے انڈین آرمی میں کئی باری سوال پوچھا جا چکا ہے چانکیا نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے ارث شاستر ارث شاستر یہ چانکیا کی کتاب ہے لیکن یہ دی آپ کو سوال پوچھا جائے یہ چانکیا کی کتاب ہے دوستو اس بات کا دھیان رکھنا یہ کوئی ایکنومکس کی بک نہیں ہے یہ ایک راجہ کو کس طرح سے راج کرنا چاہیے اسے کس طرح سے اپنی پراجہ کا دھیان کرنا چاہیے اس پر یہ کتاب ارث شاستر چانکیا نے لکھی ہے اسی طرح سے چندرگپت مورے کے دربار میں ایک درباری تھا اس کا نام تھا میگستنیز میگستنیز جو ہے میگستنیز چندرگپت مورے کے دربار میں درباری تھا جس کو سیلیوکس نیکیٹر نے چندرگپت مورے کے دربار میں درباری بنایا تھا اور مگستریز نے ایک پستک لکھی اس پستک کا نام ہے انڈی کا یہ بھی آپ کو اقزام میں سوال پوچھا جا سکتا ہے میں نے پچھلا جو پیپر آپ کے ساتھ ہندین آرمی کا ڈسکس کیا تھا دوستو میں نے آپ کو یہ سوال میں نے آپ کو گھا تھا اس طرح کے سوال آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں جیسے آپ کو سوال پوچھ لیا گپت کال کا سنستھاپک کون ہے تو گپت کال کی سنستھاپک شری گپت نے کی ہے لیکن گپت کال کا واسطوک سنستھاپک یادی پوچھا جائے تو گپت کال کا واسطوک سنستھاپک جو ہے وہ چندرگپت پراثم ہے اس طرح سے جیسے آپ کو سوال پوچھ لیا مگل کال کا سنستھاپک کون ہے تو مگل کال کی سنستھاپک بابر نے کی ہے اس طرح کے سوالوں کو آپ اقزام میں جانے سے پہلے ضرور تیار کریں کوشنمبر 6 ہے دوستو کی تھار اورشتام کی اس دیش میں اصطیت ہے اپشن اے دوستو منگولیا اپشن بی ہے نپال اپشن سی ہے اجپٹ اپشن ڈی ہے بھارت اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ اپشن ڈی ہے تھار کا مرستل یہ بھارت کا سب سے بڑا مرستل ہے تھار کا مرستل راجستان میں ہے اور یہ بھارت اور پاکستان کی بیچ میں ایک سیما کا گام کرتا ہے اگر آپ کو سوال پوچھا ہوتا کہ دنیا کا سب سے بڑا مرستل کون ہے تو دنیا کا سب سے بڑا مرستل جو ہے وہ سہارا مرستل ہے یہ افریقہ مہدیب میں ہے افریقہ مہدیب میں سہارا مرستل اور کالہاری مرستل ہے سہارا مرستل اور کالہاری مرستل یہ افریقہ مہدیب میں ہے ایک اور مرستل ہے اس کا نام ہے اٹاکاما اس مرستل کا نام ہے اٹاکاما مرستل سوال آپ سے پوچھا جائے کہ اٹاکاما مرستل کہاں پہ ہے تو یہ دکشن امریکہ مہدیب میں ہے اٹھا کاما مہنوستل اور یہ دنیا کا سب سے سکھا مہنوستل ہے چلی نیکسٹ کوشن دیکھیں کوشن نمبر سیون ہے دوستو کہ نیمن میں سے کون سمرات اشوک کے پیتا تھے اپشن ا ہے بیر بھدر اپشن ب ہے چندربان اپشن سی ہے بندوسار اپشن دی ہے چندرگپت تو اس سوال کا جو صحیح جواب وہ اپشن سی ہے دوستو بندوسار جو ہے یہ اشوک مہن کے پیتا تھے پچھلی بار میں نے آپ کے ساتھ انڈین آرمی میں ایک سوال ڈسکس کیا تھا جس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ ہیدر علی کا اترادھگاری کون تھا تو ہیدر علی یہ محصور کا ایک شاشر تھا اس کا جو بیٹا اس کا نام تھا ٹیپو سلطان تو ہیدر علی کا جو پتر ہے وہ ٹیپو سلطان تھا تو جاہر سی بات ہے وہی اس کا اترادھگاری ہوا اس طرح کی اگزام کئی بار انڈین آرمی میں پوچھے گئے ہیں جیسے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ چندرگپت مورے کا پتر کون ہے تو چندرگپت مورے کا پتر دوستو بندو سار ہے اور بندو سار کا جو پتر ہے وہ اشوک ہے بندو سار کا پتر جو ہے اشوک ہے اسی طرح سے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا بابر کا پتر کون تھا بابر کا پتر تھا ہمائیوں ہمائیوں کا پتر تھا دوستو اکبر اکبر کا پتر تھا جہانگیر جہانگیر اور جہانگیر کا پتر تھا شاہ جہان شاہ جہان کا پتر تھا اورنگ جیب اورنگ جیب اسی طرح سے اورنگ جیب جو ہے یہ شاہ جہان کا پتر تھا آپ کو سوال اس طرح کے انڈین آرمی ہے پوچھے جاتے ہیں آپ پرانے پیپر دیکھئے تو آپ کو اس طرح کے سوال بار بار ملیں گے چلی نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن ہے کوشن نمبر کوشن نمبر نائن ہے دوستو تو اس سوال کا جو صحیح جواب وہ option C ہے ازار جھلوں کا دیش یعنی land of thousand leagues کہا جاتا ہے فنلینڈ کو یدھی آپ کو سوال پوچھا ہوتا کہ جھلوں کا دیش کسے کہتے ہیں تو جھلوں کا دیش کہتے ہیں دوستو سکوٹلینڈ کو یہ وشو کے پرمک بھگولک اپنام بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے یدھی آپ ایکزام دینے کے لیے جا رہے ہیں انڈین آرمی کے یہ بہت بار اس طرح کے سوال انڈین آرمیوں پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ کو سوال پوچھ لیا مالی جی آپ کو سوال پوچھ لیا کہ land of midnight sun کی مدھراتری کا سورج مدھراتری کا سورج جو ہے کس دیش میں اگتا ہے اس طرح سے سوال پوچھا جائے تو آنسر ہوگا نوروی آپ کو سوال پوچھ لیا جائے اگتے سورے کی بھومی اگتے سورے کی بھومی یا اگتے سورے کا دیش کون ہے تو آنسر ہوگا دوستو جاپان جاپان میں سب سے پہلے سورے ہوگتا ہے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جیسے سوال پوچھا جائے نیل ندی کی دین کس دیش کو کہا جاتا ہے نیل ندی کی دین یہ مصر کو کہا جاتا ہے مصر کو نیل ندی کی دین کہا جاتا ہے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سنسار کی چھت کسے کہتے ہیں سنسار کی چھت تو سنسار کی چھت ہم پامیر کے پتھار کو کہتے ہیں پامیر کا جو پتھار ہے یہ تبت میں ہے تو اسے ہم سنسار وشو کی چھت کہتے ہیں آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے دوستو اندھا مہادیب کسے کہتے ہیں اندھا مہادیب انڈین آرمی میں دو تین بار یہ سوال میں نے دیکھا ہے اندھا مہادیب یا کالا مہادیب تو افریقہ مہادیب کو اندھا مہادیب کہتے ہیں یا کالا مہادیب کہتے ہیں آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے دوستو کہ کس دش کو سورنیم پیگوڑا کا دش کہا جاتا ہے سورنیم پیگوڑا کا دش تو سورنیم پیگوڑا کا دش کہتے ہیں دوستو میانمار کو میانمار کو کہا جاتا ہے سورنیم پیگوڑا کا دش آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہزار ٹاپوں کا دش کسے کہتے ہیں آپ کو سوال پوچھا جائے ہزار ٹاپوں کا دش کس دش کو کہا جاتا ہے تو انڈونیشیا کو ہم کہتے ہیں ہزار ٹاپوں کا دش انڈونیشیا کو ہزار ٹاپوں کا دش کہتے ہیں اس طرح کے اگزام میں سوال اگزام میں جانے سے پہلے یہ سوالوں کو آپ تیار ضرور کریں دوستو پوشن نمبر نائن ہے کہ دلی جو ہے کس ندی کے کنارے کس ندی کے تٹ پستیت ہے آپشن اے ہے دوستو یمونہ آپشن بی ہے سریو آپشن سی ہے گومتی آپشن ڈی ہے گنڈک اور اس سوال کا جو صحیح جواب وہ آپشن اے ہے دلی جو ہے وہ یمونہ ندی کے کنارے ہیں ایودھیا جو ہے دوستو ایودھیا یہ سریو ندی کے کنارے ہیں اور جو لکھناؤ ہے لکھناؤ لکھناؤ گومتی ندی کے کنارے ہیں اور آپ کو مان لیجیے سوال پوچھا جائے بھئی لدھیانہ جو ہے لدھیانہ کون سی ندی کے کنارے ہیں تو لدھیانہ جو ہے یہ ستلز ندی کے کنارے پر بسا ہوا شہر ہے آپ کو سوال پوچھ لیا جائے اجین شہر کون سی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے تو اجین جو ہے اجین یہ شپرہ ندی کے کنارے بسا ہوا شہر ہے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے حیدراباد شہر جو ہے یہ کون سی ندی پر حیدراباد معاف کیجئے یہ اس طرح سے ہوگا آپ کو سوال پوچھا جائے کہ حیدراباد شہر کون سی ندی کے کنارے ہیں تو حیدرباد دوستو یہ ہے موسی ندی کے کنارے سوال آپ کو پوچھ لیا جائے کہ کولکتا کولکتا جو ہے کولکتا یہ کونچی ندی کے کنارے ہیں تو کولکتا جو ہے یہ ہگلی ندی کے کنارے ہیں ہگلی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے کلکتا شہر آپ کو سوال پوچھ لیا جائے کہ احمد آباد شہر جو ہے احمد آباد کونچی ندی کے کنارے ہیں تو احمد آباد جو ہے یہ سابرمتی ندی کے کنارے ہیں سابرمتی ندی کے کنارے ہے احمد آباد شہر بہت سارے اور بھی شہر ہیں دوستو جو ندیوں کے کنارے بسے ہوئے ہیں اگزام میں یہاں سے سوال آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس طرح کے سوال اگزام میں بنتے ہیں تو ندیوں کے کنارے بسے ہوئے شہر آپ کو معلوم ہونے چاہیے نیکس قوشن دیکھتے ہیں قوشن نمبر 10 ہے دوستو کی نمن میں سے کون بھارت کے لاغ پرش کے نام سے جانے جاتے ہیں پچھلے پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوال میں نے بار بار ڈسکس کیا ہے تو آپشن اے ہے لال بھادو شاستی آپشن بی ہے ماتما گاندی آپشن سی ہے موتی لا نیرو آپشن ڈی ہے سردار پٹیل تو سردار پٹیل کو بھارت کا لہ پروش کہتے ہیں بھارت کا بسمارک بھی یہ سوال پوچھا جائے تو بھارت کا بسمارک بھی سردار بللہ بھائی پٹیل کو ہی کہتے ہیں سوال آپ سے پوچھ گیا کہ بھارت کا ایک ہی کرن کس نے کیا تو بھارت کا ایک ہی کرن بھی سردار بللہ بھائی پٹیل نے کیا آپ کو سوال پوچھا جائے راستری ایک تا دیوس کس کے یاد میں مناتے ہیں راستری ایک تا دیوس بھی سردار بللہ بھائی پٹیل کی یاد میں مناتے ہیں مہاتما گاندی کو راشتر پٹیل کو مراشتر پٹیل کو بھی wake up اس کے علاوہ لال بہادو شاستی کو شانتی دودھ کہتے ہیں دوستو بھارت کا شانتی دودھ اس طرح سے موتی لا لہروج ہے یہ پنڈی جو حلال نہرو کے پتا جی ہیں انہوں نے سوراج پارٹی کا اگتھن کیا تھا سوراج پارٹی کا اگتھن کس نے کیا یا آپ کو سوال پوچھا جائے کہ نہرو ریپورٹ کون لے کے آیا تو نہرو ریپورٹ 1928 میں موتیلا نہرو ہی لے کے آیا تھے اور سردار بللہ بھائی پٹیل سے اور کوشن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے باردولی ستی اگرے کس نے کیا باردولی ستی اگرے کے نیتا کون تھے یا کب یہ ہوا تو باردولی ستی اگرے 1928 میں ہوا اور اس ستی اگرے کے نیتا جو ہے سردار بللہ بھائی پٹیل ہی تھے کوشن مبر 11 ہے دوستو مہاراشتر کی رازدانی ہے ممبئی option b مہاراشتر کی رازدانی ہے وہ ممبئی ہے اور ممبئی کو بھارت کی ویتی رازدانی بھی کہتے ہیں ممبئی کو فینینچل کیپٹیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے بھارت کی رازدانی دلی میں ہے لیکن ممبئی کو بھارت کی ویٹی و رازدانی بھی کہتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن دیکھیں کوشن بڑھ ٹول ہے دوستو کہ لوگ سوا سدسیوں کا چین کیسے کیا جاتا ہے آپشن اے انڈاریکٹلی الیکٹڈ یعنی پروک شروپ سے نرواچیت آپشن بی سیدھے لوگوں دورہ نرواچیت آپشن سی ہے دوستو انشک نرواچیت ایوم انشک نامانکت آپشن ڈی نامانکت کیا جاتا ہے تو لوگ سوا کے جو سدسے ہیں ان کا جو چناف ہوتا ہے دوستو وہ آپشن بھی ہے سیدھے لوگوں کے دوارہ لوگ سوا کے جو سدسے ہیں ان کو نرواچیت کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے لوگ سوا کے سدسیوں کا چناف کیسے ہوتا ہے راجے سوا کے سدسیوں کا چناف کیسے ہوتا ہے راشترپتی کا چناف کیسے ہوتا ہے اپراشترپتی کا چناف کیسے ہوتا ہے پردھان منتری کیسے بنتا ہے یہ سبی سوال آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان جیسے لوگ سوا کا صدر سے بننے کے لیے راجے سوا کا صدر سے پردھان منتری راشتر پتی ان کے لیے بننے کے لیے نیون تم آئیو کتنی ہونی چاہیے اس طرح کے سواگری آپ کو ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں دوستو کوشن نمبر تیرہ ہے دوستو کہ بھارت کی سب سے بڑی پیٹرولیوم ریفائنری کہاں پہ ستھیت ہے اوپشن اے ہے ممبئی اوپشن بی تو بھارت کی سب سے بڑی پیٹرولیوم ریفائنری جو ہے دوستو وہ اوپشن سی جام لگر میں ستھیت ہے ریلائنس کمپنی کے دوارہ اس کو بنایا گیا ہے ملوک ریلائنس کمپنی کی ہے کوشن مجھ چودہ ہے دوستو کی سماجک ویب سائٹ فیس بک کا نرمان کس نے کیا ہے اوپشن اے سندر پیچھے اوپشن بی رتن ٹاٹا اوپشن سی مارک زکر برگ اوپشن گرہم بیل تو دوستو اس سوال کا جو صحیح جواب وہ اوپشن سی ہے سماجک ویب سائٹ یعنی کی سوشل ویب سائٹ فیس بک کا جو نرمان جو ہے مارک زکر برگ کیا ہے سندر پیچھے یہ گوگل کے سی او ہے دوستو گوگل کمپنی کے آپ کو سوال پوچھا جائے کہ سی او کون ہے چیف اگزیکیوٹیو افیسر تو وہ سندر پیچھے ہے رتن ٹاٹا جو ہے یہ ٹاٹا گروپ سے جڑے ہیں اور گرہم بیل انہوں نے ٹیلی فون کی خوش کی ٹیلی فون کی خوش جو ہے وہ گرہم بیل نے کی ہے اسی طرح دوستو بہت بہت کچھ اور نام ہے جیسے آپ کو سوال پوچھ لیا جائے جیف بیزوس آپ کو سوال پوچھ لیا جائے جیف بیزوس جو ہے ان کا سمندھ کس سے ہے یا جیف بیزوس جو ہے آپ نے جو آن لائن شاپنگ ہم کرتے ہیں ایمازون کمپنی پر تو ایمازون کمپنی کے جو مالک ہے جس پہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اس کمپنی کے مالک ہے جیف بیزوس آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ کو سوال پوچھا جائے آپ کو سوال پوچھا جائے علی بابا گروپ کے فاؤنڈر کون ہے علی بابا تو علی بابا گروپ کے فاؤنڈر ہے دوستو جیک ما جیک ما جو ہے یہ علی بابا گروپ کے فاؤنڈر ہے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے اور ایک سوال آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹیسلا کمپنی کے مالکوں نے ٹیسلا کمپنی تو ٹیسلا کمپنی کے جو مالک ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں ان کا نام ہے ایلون مسک ایلون مسک جو ہے یہ ٹیسلا کمپنی سے جڑے ہیں ایلون مسک تو نیکسٹ کوشن ہے دوستو کوشن نمبر 15 سنسار کا سب سے بڑا دوئیپ ہے اپشن اے میڈا گاسکر اپشن بی گرین لینڈ اپشن سی ہے دوستو جاوہ اپشن ڈی ہے کیوہ تو سنسار کا سب سے بڑا دوئیپ جو ہے وہ گرین لینڈ ہے سنسار کا سب سے بڑا دوئیپ گرین لینڈ ہے یہ دی آپ سے سوال پوچھا ہوتا کہ سنسار کا سب سے بڑا ندی دوئیپ ہے یعنی ندی دوئیپ سنسار کا سب سے بڑا کونسا ہے تو اس کا آنسر ہے دوستو ماجولی ماجولی جو ہے ماجولی ندی دویپ یہ اسام میں ہے اور برم پتر ندی پر ہے یہ سوال کسی بھی طرح سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے برم پتر ندی پر ہے ماجولی تو یہ اسام میں ہے ماجولی دویپ یہ دنیا کا سب سے بڑا ندی دویپ ہے جو اسام میں ہے اور برم پتر ندی پر بنا ہوا ہے اور میڈاکاسکر یہ ہند مہا ساگر کا سب سے بڑا دویپ ہے دوستو ہند مہا ساغر پر سب سے بڑا دویپ جو ہے وہ میڈا گاس کر دویپ ہے ہند مہا ساغر ہند مہا ساغر یہ سب سے گرم مہا ساغر ہے دوستو دوستو یہ دی آپ انڈین آرمی کی پرپریشن کر رہے ہیں یہ جو پیپر آج کا میں نے ڈسکس کیا اسی ذرا کے سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یہ جیسے آپ کو ڈیز پوچھے جاتے ہیں ڈیز آپ کو معلوم ہونے چاہیے آپ کو بھارت کے راجیوں کی رازدھانی آپ کو معلوم ہونے چاہیے بھارت میں جو پرسید مندر ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے ہیسٹری پولٹیکل سائنس کا آپ کو تھوڑا بہت نولیج ہونا چاہیے بہت طریقے سے دی آپ پرپریشن کرتے ہو آپ بہت آسانی سے انڈین آرمی کا اگزام کر سکتی ہو جب آپ کو کسی بھی طرح کی دکت ہوتی ہے کسی بھی طرح کی پرابلم آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس پر کمنٹ کیجئے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے انڈین آرمی کے آپ پرپریشن اگر کر رہے ہو تو کس طرح سے آپ کو اگزام کو اٹیمٹ کرنا چاہیے کتنے سوال آپ کو اٹیمٹ کرنے چاہیے کئی بار جو انڈین آرمی کی پرپریشن کر رہے ہیں لڑکے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم 25 مارک سے دی کرتے ہیں تو ہم نے 25 مارک سے زیادہ نہیں کرنے تو ایسا نہیں ہے دوستو یہ اگزام پر نیربھر کرتا ہے اگزام یدی بہت مشکل یدی آپ کا ہوتا ہے تو زائز یہ بات ہے کوشن آپ کے کم اٹیمٹ ہوتے ہیں یدی اگزام بہت آسان ہوتا ہے تو کوشن کی سنکھیا زیادہ کوشن آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں جیسے جی کے میں جی کے اور سائنس میں تیس کوشن آپ کو پوچھے آتے ہیں کئی لڑکے جو ہے اس میں تیس میں سے 39 یا تیس تیس کوشن بھی اٹیمٹ کر کے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جی کے سائنس میں صرف 15 کوشن کرنے 15 سے آگے نہیں آپ کروں گے تو اس طرح کی یدی آپ کو دکھتیں آتی ہیں تو آپ ہمیں دوستو کمنٹ باکس پر ضرور کمنٹ کریں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس پر کمنٹ کیجئے یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں یدی آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جر سکتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت حنیواد جلد ہی آپ کے ساتھ ملاقات اسی ویڈیو کے اسی ایکزام کے پارٹ ٹو کے ساتھ میں آپ کو لے کے آؤں گا پارٹ ٹو اس کا تو پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی دوستو تب تک کے لیے نمازکار جائے ہند جائے بھارت